اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے میں ہوں حافظ محمد اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ٹیکنیکل انفرمیشن لیب دوستو آج ہم لوگ سکیں گے کہ کس طرح آپ پڑھا فوٹو شاپ کے اندر بائٹ بیک گراؤنڈ والی ایمیج کو آسانی سے پی این جی میں کنورٹ کر سکتے ہیں دوستو کافی ساری ایمیجز ہوتی ہیں کچھ بائٹ بیک گراؤنڈ والی ایمیجز ہوتی ہیں اور کچھ ڈیفیکلٹ بیک گراؤنڈ والی ایمیجز ہوتی ہیں میں آپ کو فوٹو شاپ کی بھی ایک سریز بناوں گا اس کے اوپر تیٹیوریلز اپنے فل بناوں گا فوٹو شاپ کے جاوا سکرپٹ سی پلس لس لینگویجز بھی میں آپ کو جو اس کے آگے تیٹیوریل میں بناوں گا انشاءاللہ اللہ پاکی ذات انے چاہتا تو تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اپنا فوٹو شاپ اوپن کرنے اڈاب پریمیر پرو یعنی اڈاب فوٹو شاپ سی سی من انسٹال کی ہوئے سے اوپن کر لینے اس کے بعد وائٹ بیک گراؤنڈ والی میں نے دو ایمیجز ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں سمبل آپ نے اسے ڈرائگ ڈڈروپ بھی کر سکتے ہیں اور اسے میں اس بھی اوپن کر سکتے ہیں دوستو یہ ایمیجز میری ڈرائگ ڈڈروپ نہیں ہو رہی اس ایمیجز میں کچھ ڈیشو ہے تو میں وہ ایمیج بھی کوشش کرتا ہوں اوپن کرنے کی دوستو یہ دے رہا ہے could not complete your request because the file format noodles cannot repress the file تو دوستو جو اس کا format ہے وہ اسے فورٹ نہیں کر رہا ہے دوستو اس کے بعد سمبل آپ نے ریزر ٹوٹ پر جانا ہے ریزر ٹوٹ پر کلک کریں گے تو آپ نے یہاں پر میجک ٹوٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے تو وائٹ بیک گراؤنڈ کو ربوب کرنا ایمیجز کے بیک سے کوئی مشکل نہیں ہے سمبل آپ نے ریزر ٹوٹ پر جا کے میجک ٹوٹ پر کلک کرنا ہے اور اسے وائٹ بیک گراؤنڈ کو ربوب کر دینا ہے تو دوستو اسے ہمیں صرف ایک ایشو آ رہا ہے وہ ایشو یہ ہے کہ جو ہماری ایمیج ہے اس کا بھی کلر بائٹ ہے تو وائٹ بیک گراؤنڈ بھی ہے اور جو ہماری ایمیج ہے اس کا بھی کلر بائٹ ہے تو اس وجہ سے یہ ٹوٹلی ریموو ہو چکا ہے ہم کوئی اور ایمیجز دیکھتے ہیں جا اور اسے میں نے ڈراغنڈ ڈروپ کر دینا ہے دوستو اب اگر آپ اسے بیک گراؤنڈ ریموو کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آسانی سے اس کا بیک گراؤنڈ ریموو ہو چکا ہے جو پہلے والی ایمیج کی اس میں کار کا کلر بھی وائٹ تھا اور بیک گراؤنڈ جو اس کا کلر تھا وہ بھی وائٹ تھا اس وجہ سے میجک ٹول نے کام نہیں کیا اور جو وائٹ کلر بیک کار کا تھا وہ بھی ریموو ہو گیا اور بیک گراؤنڈ کا بھی ریموو ہو گیا تو اس طرح ہماری ایمیج خراب ہوگی تو جو اس طرح کی ایمیجز ڈیفیکلٹ ایمیجز ہوتی ہیں انہیں پی این جی میں کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے اس کی میں آگے ایک اور ویڈیو بنا ہوں گا اس کی ایڈاپ فوٹو شاپ کی کمپلیٹ سیریز ہے جو میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو آگے ڈے بائی ڈے آپ کو ویڈیوز اس کی ملتی رہیں گی اس کے بعد جو یہ کار کے نیچے اس کے جو ہے ابھی تک کچھ جو ریموو نہیں ہویا اگر آپ اسے ریموو نہ کریں تو بیٹر اگر ریموو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ نے ریزر کا یوز کرنا ہے یہاں پر میجک ٹول کام نہیں کرے گا اگر یہاں پر آپ میجک ٹول کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی ایمیج خراب ہو سکتی ہے sicher اس نے اس کے مختقہ ہے میں آپ کو میجک ٹول کا بھی استعمال کر کے دکھاتا ہوں اور ریزر کا بھی استعمال کر کے دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے میں میجک ٹول کا استعمال کرتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میجک ٹول کام نہیں کر رہا اور اگر کیا بھی ہے تو اس نے ایمج کو خراب کر دیا اس کے بعد میں کٹرول Z کرتا ہوں تو ایمج ہماری بیک نہیں آسکتی۔ تو دوبارہ سے میں اس ایمج کو بیک گرانڈ رموو کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اس کا جو بیک گرانڈ اگر رموو ہو چکا ہے اور جو اس کا نیچے والا جو کلر ہے وہ اس کا عقس ہے اس کار کا عقس ہے اسے ہم ریزر ٹول سے ہی ریموو کر سکتے ہیں پر آپ نے ریزر ٹول کا سائز سیلیکٹ کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جتنا یہاں سے ریموو کرنا جاتے ہیں آپ ریموو کر سکتے ہیں ریزر ٹول سے جو اس کا سکار کے نیچے عقس ہے وہ آپ جتنی ہی ریموو کرنا جاتے ہیں ریزر ٹول سے ریموو کر سکتے ہیں تو فائلنل دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اب اسے سیف کیسے کرنا ہے آپ نے سیمپل کارنر پہ جا کر فائل میں جانا ہے فائل میں آپ نے سیویس پر کلک کرنے ہیں سیویس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے ایمیج کا فارمیٹ سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے پی اینجی پر کلک کرنا ہے اور پی اینجی پر کلک کرنے کے بعد آپ نے سیمپل سیو پر کلک کر دینا ہے آپ کی ایمیج سیو ہو جائے گی اپنے اوکے پر کلک کرنا ہے تو دوستو آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو پر لائک شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائک ازار ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی